بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹے سے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں اب انسان چھوٹی سی نیکی کو یہ سمجھ کر چھوڑیتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے اس کا کتنا سوا مل جائے گا لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو وہی نیکی انسان کی بسند آجائے اور اسی کے تو فعل انسان کی بخشش ہو جائے ایک واقعہ میں آپ کو اس کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ بسرا کا ایک حاکم تھا بہت ظالم تھا بہت جابر تھا لوگوں پر ظلم کرتا تھا لوگ بہت تنگ تھے اس سے ایک مرتبہ وہ راستے میں جا رہا تھا اس نے ایک کتے کو دیکھا اس کے جسم پر خارش ہو رہی تھی حالانکہ وہ حکمران ظالم تھا جابر تھا لیکن اس کتے کو سردی کے اندر دیکھ کر جو کانپ رہا تھا خارش بھی ہو رہی تھی اس کے آنکھ میں آنسو آگئے اس نے اپنے نوکر کو کہا بھئی اس کو لے جاؤ میں ایک کام پر جا رہا ہوں واپس آ کر پھر آ کر دیکھتا ہوں اس کو تو اس کا نوکر اس کو لے گیا جب وہ حکمران ظالم حکمران اپنے کام سے واپس لوٹا تو اس نے کتے کو مگوایا اور اس کے اپر تیل ملوایا تاکہ اس کی خارش ختم ہو اس کے پر سردی تھی گرم چادر ڈالی آگ جلائی اس کو سکون مہیا کیا جس سے کتے کو افاقہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ جو ظالم حکمران تھا وہ مر گیا تو ایک بزرگ تھے اس وقت کے تو انہوں نے خواب میں دیکھا اس حکمران کو پوچھا بھئی کیا بنا تیرا اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ ہم نے تو کتہ تھا ہم نے تجھے کتہ دیا اور اس ہی کے تفیل تیری بخشش کر دی یعنی کہ اس کو کتہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تو کتوں والے کام کرتا تھا ظالم تھا جابر تھا تو پھر ہم نے تو یہ کتہ دیا تو نے اس کے اوپر رحم کیا تو اس ہی کے تفیل ہم نے تیری بخشش کر دی تو میرے بھائیے دوستو یہ چھوٹی سی نیکی جو ہے کتنا بڑا جو ہے اس کا جلوسواب کہ انسان کی بخشش ہو گئے چھوٹی سی نیکی پر صرف کتے کی دیکھ بال کی جو ایک جانور تھا انسان نہیں تھا انسانوں کو اس نے ظلم کیا لیکن ایک جانور کی دیکھ بال کی جانور کو جو ہے وہ سکون مہیا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی بخشش فرما دی پھر بھائی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھے اسے کر دے کیا پتا وہی ہماری نجات وہی جو ہے ہماری نجات کا آخرت میں ذریعہ بن جائے انسان کو تو جو ہے اللہ تعالیٰ کامیاب کرنے کے نجات دینے کے جنت میں داخل کرنے کے بہانے ڈونتا ہے کہ انسان کو کسی طریقے میں جنت میں داخل کر دوں اسی طرح کوئی چھوٹی سی جو برائی ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھا جائے یہ سمجھ کر نہ کیا جائے چھوٹا سا تو ہے چھوٹا سا گناہ ہے اس کا کیا وعبال ہوگا اللہ تعالیٰ کو کیا پتا کیا پتا اللہ تعالیٰ کو وہی گناہ جو ہے وہ نا پسند آجائے اور پھر جو ہے وہ ہمارے لئے مشکل آجائے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق